شہری حکومت کے زیر اتمام کراچی چڑیہ گھر جہاں سات اگز کو افریقہ نسل کے شیر نے چار خوبصورت بچوں کو جنم دیا لیکن چڑیہ گھر کی انتظامیہ نے ان کو شیر سے چھپانے کے بجائے عوام اور میڈیا سے چھپا کر رکھا چڑیہ گھر میں موجود شخص نے بتایا کہ شیر کی بیدائش کی والے دن ایک کالے رنگ کی کار والے صاحب آئے اور انہوں نے بچوں کو دیکھ کر ڈسٹرک آفیسر سے کچھ بات چیت بھی کی جس کے دو روز بعد معلوم ہوا کہ شیر نے اپنے بچوں کو خود ہی کھا لیا جس پر کالے رنگ کی کار والے صاحب دوبارہ آئے انہوں نے انتظامیہ کوئی لفافہ دینے کے بعد کہا کہ میں بات میں آؤں گا اب دیکھنا یہ ہے کہ نایاب شیر کی بچے جن کو کہا جا رہا ہے کہ چاروں شیر کے بچے مر چکے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی لاش کہاں گئی یا پھر وہی کالے رنگ کی کار والے صاحب اپنے فام ہاؤس پر شیر کے بچوں کو لے گئے شیر کے چار بچوں کی امواد پر ایڈمیسٹر کراچی فضل الرحمن نے نوڈس لیتے ہوئے ایڈیو ریوینیو گورن علی لغاری کو انکواری افسر مقرر کیا جس میں انہوں نے شیر کے بچوں کی امواد کی وجہات کے علاوہ گزشتہ دو سالوں میں شڑیا گھر اور سفاری پارک میں انجیوز کے توسط سے کتنے جانوروں کے بچے توفوں کا تبادلہ کی نظر ہوئے جس کی رپورٹ پندہ روز میں پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کیے کیمرامین آمیر جمیل کے ساتھ ندیم صدیقی میٹرو ون کراچی